قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا حافظ اللہ اور شیخ کے پاس ہم آج ایک ایسوالے کا حاضر ہوئے ہیں جس کو سن کر آپ بھی ہنسیں گے شیخ بعض لوگوں کو حلال حرام جائز ناجائز کا اتنا زیادہ وہ ایک احتیاطی قیفت ہوتی جسو ہوتی ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ کسی کو آسیب کا مس ہوا کوئی آسیب زدہ ہے کسی پر جن ہو جن حاوی ہے یا کسی کو جادو ہوا ہے تو کیا شرعان اس کے علاج کرنا ہے نہیں ہے کیسے سوال کر رہے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے ہی سوال شیخ علیہ السلام نے تیمی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا اچھا وہ پرانا سوال لگ رہا ہے جی تو کسی آسیب زدہ انسان سے جن نکالنا شرعان جائز ہے یا جائز نہیں ہے بلکہ دیکھیں کسی انسان کو تکلیف میں دے کر اس کی تکلیف حضور کرنا شرعان جائز ہے کیا بلکہ ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے خاص کر اپنا بھائی آپ دیکھیں کہ وہ مسیبت زدہ ہے اسے مسیبت ہے تو اس سے مسیبت کو دور کرنی چاہیے لیکن ہر انسان کے لئے بس کی بات نہیں ہے ہر کوئی جو ہے اپنی دکان کھولے ہر کوئی جو ہے بیٹھے کہ میں جن نکال رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں جیسے آپ دیکھتے ہیں فلاں عامل فلاں کامل فلاں یہ درست نہیں ہے جو متقی ہو اہلیت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ جن نکالے بعض مرتبہ جن کے پاس اہلیت نہیں ہوتی اور وہ رقیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن حاضر ہو جاتا ہے در کے مارے بھاگیاتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے دلیل کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے معروف روایت ہے جب کوئی انسان اپنے مومن بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سختیوں میں سے کوئی سختی اس سے دور کر دیں گے آسان کر دیں گے اس کے لئے اس سے زیادہ اگر صاف اور واضح دلیل ہے دلیل چاہیے آپ کو تو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے حدیث نمبر 5729 راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بنی عمر کے ایک انسان کو کسی سامپ نے یا بچھونے ڈس لیا تھا صحیح مسلم کی روایت میں بچھونے ڈس لیا تھا وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو رقیہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم اینفع اخاہ فلیفعل تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچائے فائدہ پہنچائے بس یہ ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہو من استطاع اہلیت ہونی چاہیے اہلیت ہونی چاہیے تو عموماً بدن انسانی سے جن کو نکالنا یہ جائز ہے خاص کر جس کو آپ دیکھیں کہ وہ آصب زدہ ہے مصیبت میں ہے تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کریں واللہ فی عون العبدی مادہ مر اللہ فی عونی اخی بندے کی مدد میں بندہ جب تک رہتا اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے بلکل بارک اللہ فیکم ناظرین دیکھا آپ نے کہ شیخ نے کتنے وعد انداز سے کتنی پیاری حدیث سے آپ کا جواب دیا ماشرام دعا کر دیں شیخ احمد کہ اللہ شیخ کو محفظ رکھے ہم سب کو محفظ رکھے اور آپ کو محفظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو